سلام علیکم فرینڈ خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت اٹلی میں مجود ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جو کہ اٹلی سے باہر یعنی کے دوسرے غیر یورپی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اٹلی حکومت کی جانب سے سب کے لیے ایک بڑی خوش خبری کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے اٹلی کے اندر مجود افراد اور اٹلی سے باہر بھی افراد کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی دوستو انیس جون دوزار بیس کو جو پارلیمنٹ میں تمام منسٹرز کو لے کر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں صرف ڈکریٹو فلوسی یعنی کہ اٹلی کے سیزنل ورک ویزوں کو لے کر بیعث کی گئی تھی اس حوالے سے بھی ایک گوڈ نیوز آ چکی ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بار بار پوچھتے ہیں نائن منت ویزے کا آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اس کے علاوہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں برائی مربانی ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آج کی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نئی انفرمیشن تک بھی پہنچ سکے اور ان کا بھی بھلا ہو سکے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے اس لیے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مکمل انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اٹلی امیگریشن 2020 کے حوالے سے جیسا کہ آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ یکم جون 2020 سے اٹلی حکومت نے بقاعدہ طور پر اپنی امیگریشن کھول دی ہوئی ہے صرف ان افراد کے لیے جو کہ اس وقت اٹلی میں غیر قانونی طریقے سے موجود تھے یعنی کہ اسائلم پر تھے ان کے لیے یہ امیگریشن کھولی گئی تھی اور یہ امیگریشن صرف اسی لیے کھولی گئی تھی کیونکہ اٹلی میں زراد کے کام کی وجہ سے کافی بران ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اٹلی حکومت نے یہ امیگریشن صرف دو شعبوں میں اوپن کی ہے اس کے علاوہ آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ اس کی پہلے آخری تاریخ جو تھی رکھی گئی وہ پندرہ جولائی تھی لیکن پھر اس کو بڑھا کر پندرہ گس کر دیا گیا ہے اب دوستو اٹلی میں جتنے بھی غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افراد تھے ان کے لیے یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دن پہلے جو امیگریشن کو لے کر پورے اٹلی میں الگ الگ مقامات پر جو احتجاج ہوئے ہیں ان کے مد نظر پندرہ جولائی کے بعد اس امیگریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں امید کی جا رہی ہے کہ اٹلی حکومت پندرہ جولائی دوہزار بیس کے بعد ایک نیا سرکولر جاری کر دے گی جس میں اٹلی میں مجود دو شرطوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا یہ دو شرائط یہ ہیں کہ ایک تو اکتیس اکتوبر دوہزار انیس والی شرط ختم کی جائے گی اور پھر دوسرے نمبر پر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ امیگریشن سب شعبوں میں کھولی جائے گی جس سے اٹلی میں مجود ہر دوسرا بندہ ایزیلی امیگریشن کو اپلائی کر سکے گا اور اپنے ڈاکومنٹس کو لے سکے گا اس پر اٹلی حکومت ایک مسفدہ تیار کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پندرہ جولائی دوہزار بیس کے بعد اٹلی حکومت اس نئے مسفدے میں کیا نئی آسانیاں دے گی اٹلی میں غیر قانونی ترکین وطن کے لیے تو دوستو یہ تھی نیوز اٹلی میں مجود جو افراد ہیں ان کے لیے جو کہ خوشی کی خبر ہے سب کے لیے جتنے بھی لوگ اٹلی میں اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انیس جون دوہزار بیس کو جو پارلیمنٹ میں تمام منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ڈیکریٹو فلوسی یعنی کہ اٹلی کے سیزنل ورک ویزوں کے حوالے سے کیا بات کی ہے جیسا کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ شاید اٹالین حکومت ڈیکریٹو فلوسی یعنی کہ سیزنل ویزا ستمبر میں یا پھر اکتوبر میں یا پھر نومبر میں اوپن کر دے دوستو اس پر پارلیمنٹ میں بقاعدہ طور پر بات شروع ہو گئی ہے کیونکہ تمام منسٹر جو میٹنگ میں شامل تھے وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ اٹلی ہر سال اپنے سیزنل ویزے گیر یورپی ممالک کے لیے اوپن کرتا ہے لیکن اس سال کرونا بوران کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ دوستو اٹلی امیگریشن دوزار بیس کے تحت اٹلی میں زیادہ درخواستیں ڈومیسٹی کے شعبے میں دی جا رہی ہیں اور زراعت کے کام کے لیے ابھی بھی اٹلی میں کافی حد تک بہت کم لوگ ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹالین حکومت یہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ غیر یورپی ممالک کے لیے اپنے ڈیکریٹو فلوسی ویزے کھول دے آپ اس وقت جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویب سائیڈ ہے جس پر ڈیکریٹو فلوسی کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل بتائی گئی ہے میں اس نیوز کا لنک بھی آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دھوں گا جن بھائیوں کو کوئی شک و شعبہ ہے وہ اس کو کھول کا خود تسلی سے چیک کر سکتے ہیں اور تمام تر تفصیل یہاں پر پڑ سکتے ہیں اس میں سیزنل ورک ویزے کی مکمل ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اٹالین حکومت کب سے اس کو جاری کر دے گی لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اٹلی حکومت ہر سال اپنے سیزنل ویزوں کو کھولتی ہے اس سال امید یہ بھی کی جاری ہے کہ اٹلی حکومت پاکستان اور بنگلہ دیج سے بھی ورکرز کو لے گی یعنی کہ ڈکریٹو فلوسی سکیم میں شامل کرے گی اب کچھ بھائیوں کا یہ سوال ہوگا کہ دوزار انیس میں جنہوں نے ویزے اپلائی کیے تھے سیزنل ان کا کیا ہوگا تو ان بھائیوں کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ اٹالین حکومت سب سے پہلے ان کے کیسز پر ہی نظر ڈالے گی اور ان کو فیس پیوٹی دی جائے گی کیونکہ ان کا پہلے سے ہی آدھا کام ہو چکا ہوا ہے باقی جو بھائی اٹلی کے سیزنل ویزے پر اٹلی میں آنا چاہتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو تیار کرنے کیونکہ اکتوبر کے میڈ میں یا پھر نومبر کے سٹارٹ میں یہ سیزنل ویزوں کا آغاز یعنی کہ پروسیس شروع کر دیا جائے گا اٹالین حکومت ان سیزنل ویزوں کو اس لیے اوپن کر رہی ہے کیونکہ اٹلی میں زراد کے شعبے میں یعنی کہ بغات اور فصلوں کے کام کے لیے افراد کی تعداد بہت ہی زیادہ کام ہے اور چونکہ جب بھی سیزنل ویزے اوپن کیے گئے ہیں تو غیر یورپی ممالک سے زیادہ تعداد میں لوگ زراد کے شعبے میں ہی آئے ہیں جبکہ ٹوریزم کے سیکٹر میں آنے والے لوگوں کی تعداد کام ہی رہتی ہے تو دوستو یہ تھی اٹلی امیگریشن اور اٹلی کے سیزنل ویزوں کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس ایک بار پھر سے کہ یہ نیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ اس کو خود بھی چیک کر کے مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آج اور ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے محضبان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے نئی اور لیٹس نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ